آج ہم پڑھیں گے پری ایمشن ایک نائنٹین ایٹی سیون کے بارے میں پہلے تو اس کو انڈیو ایف پی پری ایمشن ایک نائنٹین ایٹی سیون کہا جاتا تھا لیکن اب اس کو کے پی کے پری ایمشن ایک نائنٹین ایٹی سیون کہا جاتا ہے اس ایک میں بیسیکلی تھرٹی پلاس سیکشنز ہیں اور ان سیکشنز کو ایس سٹیپ بائی سٹیپ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو ڈیفرن گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے پھر سیکشنز کو اکارڈنگلی ان گروپس میں فٹ کیا جا سکتا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اس پورے ایکٹ کو فور حصوں میں تقسیم کیا ہے فور گروپس میں تقسیم کیا ہے پہلا گروپ جو ہوگا وہ انٹرڈکشن پھر ڈیمانڈ آف پری ایمشن انٹ ویور آف پری ایمشن پھر تھرڈ جو ہوگا وہ پری ایمٹر انٹ وینڈی ریلیشن اور جو فورت ہوگا یعنی لاسٹ ون وہ کنکلوجن کے بارے میں ہوگا اب ہم ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان گروپ کو گروپ فرسٹ جو ہے وہ انٹرڈکشن کے بارے میں ہوگا تو اس میں تین مین چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے what is right of preemption who are entitled to this right اور more than one preemptor اگر ہوگا تو کیا سیچویشن ہوگی تو سب سے پہلے پہلا جو question ہے کہ what is right of preemption تو preemption جو ہے یہ ایک ac right ہے جو western civilization اور islamic civilization دونوں میں استعمال ہوتی ہے islamic civilization میں یہ صرف immovable property پر ہی exercise ہوتی ہے اب جب ہم islamic perspective سے اگر شفا جس کو کہتے ہیں preemption act کو اگر discuss کریں گے تو یہ immovable property پر exercise ہو سکتی ہے اور صرف sale کے جب sale ہو جاتی ہے تب ہی exercise ہو سکتی ہے دوسرے kind of exchange of property ہے یا دوسری kind of transfer of possession ہے تو اس میں نہیں ہوگی یعنی اگر کہ جس طرح section 5 میں یہ mention بھی ہے کہ right of preemption جو ہے وہ صرف sale کے time پہ arise ہوگی پھر clause 2 میں ایک اور بات اس میں کہی گئی ہے کہ sale کی طرح اگر کوئی اور بھی mode of transfer ہے تو وہ بھی اس میں include ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ for example gift میں اگر ہم دیکھیں تو generally gift excluded ہے اگر کوئی بندہ اپنے property gift کرتے ہے تو اس پہ دوسرا بندہ حق شفاء استعمال نہیں کر سکتا exercise نہیں کر سکتا یا کوئی اور mode gauge کرتا ہے lease کرتا ہے تو ان میں نہیں ہوتا لیکن ہاں اگر gift کی قسم میں جب اگر ہم دیکھیں حباب العوض یا حباب الشرط العوض جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ equivalent to sale ہے تو ایسا اگر کوئی situation ہے کہ جس میں وہ consideration وہ آدمی لے رہا ہے تو اس وقت جو تیسرا آدمی ہے اس کے پاس right ہے کہ وہ حق شفاء اس پہ exercise کرے for example اگر generally illustration اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اے ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آدمی ہے اور اس کی زمین اس کے ساتھ attached ہے for example ب اب اے اگر اپنی زمین سی کو بیج دیتا ہے تو اس وقت بی کے پاس right of preemption ہے کہ وہ exercise کر سکتا ہے اور اس sale کو رکوا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے یہ offer مجھے دیں اور میں accept کروں گا تو میں اس کو accept کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ زمین لینا چاہ رہا ہوں تو وہ right of preemption کے through وہ زمین حاصل کر سکتا ہے پھر جو next ہم نے کہا تھا کہ who are entitled to this right تو اس right کے لئے کون entitled ہوگا تو اس right کے لئے تین بندے entitled ہیں شافی شریک شافی خلید اور شافی جار اب یہ تینوں کون ہوں گے تو for example ایک گھر ہمارے پاس ہے اس کے آس پاس ایک plot x کا ہے اور ایک plot y کا ہے اسی طرح اس گھر کے سامنے ایک روڈ ہے اور اس کے سامنے ایک گھر ہے اور اب اس میں کیا ہوگا کہ جو x اور y ہیں جو adjacent ہے اس کے گھر کے ساتھ تو یہ دونوں کہلائیں گے شافی جار اب for example وہ بندہ اس گھر کا اکیلا مالک نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھی کوش شرر ہیں تو یہ جو کوش شرر اس کے ساتھ گھر کے اندر ہے یہ کیا ہوں گے یہ شافی شریک ہوں گے یعنی اس کے ساتھ شراکت دار ہیں اور جو روڈ کے اس پر ہے یعنی جو روڈ استعمال کر رہا ہے یا کوئی بھی easement right کا کوئی بھی پہلو آپ دیکھ لیں جاہے وہ use of water کر رہا ہے یا کوئی راستہ استعمال کر رہا ہے تو وہ جو ہوگا وہ شافی خلید کہلائے گا تو یہ تینوں بندے جو ہوں گے وہ right of preemption کیلئے entitled ہوں گے اب different scenario سے ہم دیکھیں گے کہ کس کو پہلے یہ right ملے گی اور کس کو بات میں ملے گی تو اگر اس section کو ہی اگر ہم دیکھیں کہ شافی خلید ہے شافی جار بھی ہے ایک گھر کے ساتھ اور شافی شریک بھی ہے تو سب سے فہلا حق جو ہے وہ ظاہری بات ہے شافی شریک کا ہوگا جو کوشرر ہے اس کا right arise ہوگا ان کیس وہ اگر نہیں لینا چاہتا تو next right جو arise ہوگا وہ شافی جار کا ہوگا جو اس کے ساتھ adjacent میں رہ رہا ہے یعنی اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کا کوئی plot وغیرہ یا اس کا گھر ہے اور جو تیسری نام اگر for example ان کیس شافی جار بھی نہیں لینا چاہ رہا تو پھر third یہ situation جائے گی شافی خلید کے پاس اور وہ پھر یہ right exercise کرے گا لیکن اس میں بھی again اور بھی situation discuss ہوئے ہیں تو اس کے سیناریو کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک example کے through اس کو سمجھیں گے تو وہ زیادہ آسان ہوگا اب ہم کیا کریں گے کہ for example A ایک بندہ ہے اور اس نے اپنی زمین اپنا گھر بھیجا ہے B کو اب جو ہیں اس situation میں C اور D دو بندے ہیں جو A کے ساتھ کوشرر ہیں اس گھر میں اور E اور F جو ہیں ان کا گھر adjacent ہے for example اور E جو ہے اس طرح adjacent ہے کہ وہ is mentary right استعمال کر رہا ہے to draw water from his well اور جو F ہے اس کے پاس right to way کا جو ہے وہ right ہے اس کے پاس right to way کا اب اس situation کو کس کو پہلے ملے گی کس کو بات میں ملے گی تو جو سب سے پہلے جو ہے وہ ملے گی C اور D کو کیونکہ وہ کوشرر ہیں A کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس special right ہے by virtue of their ownership یعنی C اور D نے اپنے special right کی وجہ سے E اور F کے اوپر انہوں نے priority پائی اب جو E اور F ہوں گے وہ بات ملیں گے یعنی اگر C اور D نے نہیں لیا تب وہ لیں گے کیونکہ ان کے پاس کیا ہے general rights ہیں یہاں پہ اس section میں یہی explain ہے کہ special right جو ہوں گے وہ general right پہ prioritize ہوں گے اور اسی طرح E اور F کے درمیان یعنی ایک کے پاس right to way ہے ایک کے پاس right to water ہے passage of water water ہے تو اس situation میں جس کے پاس راستے کا right ہے وہ precedent کرے گا وہ proceed کرے گا اس بندے کے اوپر جس کے پاس right to water ہے اب جو third sub topic ہے اس میں وہ ہے more than one preemptor ہوں گے تو کیا situation ہوگی اب ایک ایسی situation ہے کہ right of preemption جو ہے وہ دو سے زیادہ یا زیادہ لوگوں میں ویسٹ کر رہی ہیں for example اس بندے کے گھر کے اندر وہ اکھٹا بھی right of preemption exercise کر سکتے ہیں اور وہ الہیدہ الہیدہ طور پر بھی right of preemption اس کے اوپر exercise کرتے ہیں اگر وہ بندہ اپنا گھر اپنا حصہ یا اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے اور پھر اگر ایسی situation arise ہو گئی کہ دو بندے ہیں دو preemptor ہیں جن کا بالکل equal right بنتا ہے preemption کا تو اس situation میں کیا ہوگا تو اس situation میں یہ ہوگا کہ equally دونوں کے درمیان اس property کو distribute گیا جائے گا for example وہی example اگر لے لے کے اے اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ co-sharer ہیں بی اور سی اور وہ بالکل equally entitled ہے پری پریمشن کی لئے تو اس نتیجے میں اگر اپنا گھر بیچنا چاہے گا تو وہ distribute کرے گا دونوں کے درمیان equally لیکن اگر ان کا حصہ equal نہیں ہے اس property کے share میں تو اس کو پریمشن کے حساب سے پریویس شیر کے حساب سے ہی ان کو جو پریمشن کا رائٹ ہے وہ بھی بعد میں بھی پریمشن کا رائٹ اسی طریقے سے استعمال ہوگا 60 اور 40 کی حساب سے لیکن اگر وہ بالکل ہی equal ہے تو property بھی equally distribute ہوگی ان کے دمیان اور پھر ایک ایسی situation کی بات کی گئی ہے کہ تین سے یا چھار بندے ہیں انہوں نے رائٹ اف پریمشن ایکسرسائز کی ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سارے بندوں نے whole of the property پہ یہ ایکسرسائز کیا ہو ایک سوٹ فائل کیا ہو پریمشن کا اور اب ان میں سے ایک بندہ ہٹ رہا ہے تو اس سے دوسرا بندہ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب ہم جائیں گے جس میں ہم پریمشن اور ویور کی باتیں کریں گے تو demand of پریمشن کیسے کی جائے گی اس سے پہلے ہم notice کو بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو بندہ اپنا گھر بیج رہا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ notice دے دے ان سارے بندوں کو جن کے پاس پریمشن کا رائٹ ہے یا وہ یہ کرے کہ جو advertisement ہے یا sale کی جو بات ہے وہ کسی ایسے جگہ پہ لگا دے جس پہ بہت سارے لوگوں کو visible ہو کہ یہ بندہ اپنے گھر بیچ رہا ہے تاکہ جس کے پاس پریمشن کا رائٹ ہے وہ اکسس کرے پہلے آکے اس کو بتا دیں اب ہم نیس discuss کریں کہ demand of preemption کے بارے میں تو پریمشن کی demand یا procedure کس طرح ہوتی ہے تو یہ تین step میں کی جاتی ہے جو پہلا step ہے وہ ہے طلب معاصبت جو دوسرا ہے طلب اشاد اور طلب خصومات طلب معاصبت جو ہے جو ہی اس بندی کو پتا چلے کہ وہ لینڈ جس پہ اس کا پریمشن کا رائٹ بنتا ہے وہ بیچی جا رہی ہے یا بیچی گئی ہے تو وہ بندہ سب سے پہلے کیا کرے گا طلب معاصبت کرے گا یعنی وہ یا ہاتھ کھڑا کر کے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ریٹن نوٹس دے دے یا یہ کرے وہ صرف باتوں کے ذریعے یا انٹینشن کے ذریعے بھی اگر شو کر دے تو وٹنسس اپنے ساتھ لے گا اور ان کی موجود کے میں بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ جو لینڈ سیل ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے تو وہ اس پہ رائٹ آف پریمشن ایکسرسائز کرنا چاہ رہا ہے اور پھر طلب اشارت کے بعد وہ کوٹ میں سوٹ فائل کرے گا اگنس سیل کہ اس کا رائٹ آف پریمشن بنتا ہے اور وہ اس لینڈ کو اس بندے سے پہلے لینا چاہ رہا ہے جس پہ اس نے دوسرے بندے کو سیل آؤٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ضروری نہیں ہے وہ بندہ ان پرسن ہی کرے وہ اگر کوئی مائنر ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے رائٹ کو خود ایکسرسائز نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ اس کا کوئی گارڈین یا ایجنٹ بھی اس ڈیمانڈ کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ویور کی بات کی گئی ہے تو ویور کی کیا بات کی گئی ہے کہ یہ رائٹ کب ختم ہوگی اگر جو ہے رائٹ اف پریمشن ایک بندہ ایکسرسائز نہ کرے اس کے سامنے کوئی سیل ہو رہی ہے اور اس سیل کے اس لینڈ کے اوپر اور وہ پھر بھی اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر رہا دوسری سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ڈیت سے پریمٹر کی رائٹ ختم ہوتی ہے یا نہیں آن ڈیت تو اس کا انصر یہ ہے کہ اگر اس بندے نے اپنی زندگی میں یہ چیز انیشیئیٹ کی تھی سیکشن تھرٹین میں جو ڈیمانڈ ہیں وہ اس نے کی تھی اور پھر وہ مار گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوگی اور اس کے لیگل سٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو کانٹینیو کرے اور اس لینڈ کو پریمشن کے ذریعے لے لے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ آدمی مر گیا ہے تو اس کے لیگل ایرز کے پاس کوئی بھی جو ہے لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس کو انیشیئٹ کر سکے اس رائٹ کو اب پھر یہ بات ہے کہ جو ایک اور بات اس میں ہے اب اگر اگر کی جائے گی تو رائٹ اف پریمشن ختم ہو جائے گی ایک بندہ ہے اے 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 سیچویشن میں اس نے خود کو اپنی پراپرٹی سے ہی ایلینیٹ کر دیا اب اس کا آنر کوئی اور ہے اور تس بی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پریمشن کا رائٹ ایک سرسائز کرے اے کی پراپرٹی میں یعنی ایلینیشن کی وجہ سے خود کو ایلینیٹ کرنے کی کریں ایک حصے کو ونڈی کے نام سے پھر پریمٹر کے نام سے اور پھر کوٹ کے نام سے تو ونڈی کے بارے میں دو باتیں کی گئی ہیں پہلی بات یہی کی گئی ہے کہ وٹ اف کے پریمٹر اور ونڈی جو ہے یعنی بائر جو ہے ایک زمین کے لیے ایک کے ساتھ ایک گھر ہے وائی کا اور دوسرا گھر ہے ایک ساتھ اور وائی دونوں ہیں دونوں اس کے پریمٹر ہیں ایک ایک اپنی زمین ایکس کو بیج دیتا ہے تو اس سیچویشن میں ایکس جو ہے وہ وینڈر بھی ہے اور پریمٹر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائی جو ہے وہ بھی تو پریمٹر ہے تو اس سیچویشن میں اگر دونوں کو لینڈ چاہیے ہوگا ایکس اور وائی دونوں اگر اپنا رائیٹ ایکس ارس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پروپرٹی دونوں کے درمیان ایکوالی ڈیوائیٹ ہوگی اور دونوں کو ایکوالی ہی حصہ ملے پھر ریکار سیچویشن ایمپروفمنٹ کی بات کی گئی ہے اگر وینڈی نے یعنی ٹرانسفری نے جو ایمپروفمنٹ ہے ایموویبل پروپرٹی میں اس نے کوئی ایمپروفمنٹ اس میں کر دی یا اس میں پودے وغیرہ اگا دی لیکن اس نے کب یہ کام کیے جب جو پریامٹر تھے اس نے جب طلب اشارت کی تھی یعنی اس کے طلب اشارت کے بعد اگر وہ کوئی امپروفمنٹ کرے گا تو اس کے لئے کوئی بھی پیسہ کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن اگر اس نے اس سے پہلے کی تھی تب وہ انٹائٹل ہوگا ان سارے پیسو کے اب بات آتی ہے پریامٹر کی یعنی ذرہ سوم کی اب نے اپنی زمین بی کو بیج دی پندرہ لاکھ کی اور سی کو شیرر ہے اور اس نے پریامٹر کا سوٹ فائل کر دیا اب جب پریامٹر کا سوٹ فائل کرے گا تو اس کو پانچ لاکھ تک جو ہے وہ دیپوزٹ اماؤنٹ جمع کرنے ہوں گے کوٹ کے ساتھ یعنی ون تھرڈ آف جو سیل پریائس ہے وہ یعنی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو پریامٹر ہے وہ جان بوچ کے یہ کام کر رہا ہے یعنی اس کو تنگ کرنے کے لئے کر رہا ہے یا واقعی میں وہ سیریس ہے کہ وہ لینڈ خریدے اسی لئے اس کو ذرہ سوم یعنی ون تھرڈ آف سیل پریائس جمع کرنے کا کہا جاتا ہے اماؤنٹ میں جمع کر دے گا تو کیس جیتنے کے بعد جتنا بھی اس کا ایکسس بنتا ہے وہ اس کو واپس دیا جائے گا اور ری فنڈ کیا جائے گا لیکن اگر اس نے کم دیا تھا تو وہ بھی اسے لیا جائے گا اور وہ سیٹ ان کیس کیا جائے گا پھر نیکسٹ اسی گروپ میں اگر ہم تھرٹ حصے کو دیکھیں تو یہ کوٹ کے بارے میں ہے یعنی اگر کوئی ایسی سیچویشن آرائز ہو کہ اس میں کوئی سیل پرائز مقرر نہیں ہو پا رہی ہے نا وینڈر اور وینڈی انہوں نے آپس میں کی ہے لیکن پریامٹر کاؤن کے ساتھ جو بن رہا ہے کہ جو ہے گوڈ فیت میں یہ کام نہیں ہوا مجھے یہ زمین نہیں دینے کے لئے یہ آپس میں پلان سازش وغیرہ کی ہے تو اس سیچویشن میں کوٹ کیا کرے گی فیکٹس کو دیکھے گی اور اگر کوٹ کامپل ہوئی کہ گوڈ فیت میں پرائز ڈیسائٹ ہوئی ہے تو وہی رہے گا لیکن اگر کوٹ کو لگے کہ گوڈ فیت میں ڈیسائٹ نہیں ہوئی تو پھر کوٹ کیا کرے گی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے خود ہی اس پروپرٹی کا سیل پرائز ڈیٹامن کرے گی اور ان چیزوں میں مارکیٹ ویلیو کیسے ڈیٹامن کرے گی تو جنرل جو پرسپشن ہے اس زمین کے خرید و فروخت کے بارے میں تو وہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے پھر مارکیٹ ویلیو ڈیسائٹ کرے گی کنکلوشن اور اس میں کنکلوڈن ریمارکس یہی ہے کہ ایک نون مسلم بھی ایکسرسائز کرتا ہے رائٹ پریمشن نون ٹرانسفر اور انڈیویزبل ہے اس کے علاوہ اس کے جو اس نے جو پیسے جمع کی ہیں اس کو کسی اٹیجمنٹ کے طور پر کسی اور سیول سوٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اگر علماء کی ہیلپ چاہیی ہوگی تو وہ بھی اس پریمشن کے ایکٹ میں ہم لے سکتے ہیلپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی انسٹیڈ اف ایڈووکیٹ کیس لڑ سکتا ہے اور پھر یہ بات جو نیکس بات ہے وہ یہ ہے کہ پریمشن کا رائٹ کہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا تو ایسی پروپرٹی جو وقف کی گئی ہو چیرٹیبل پرپس کے لیے یا ریلیجس پرپس کے لیے تو اس پہ پریمشن کا رائٹ ایکسرسائز نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو گورنٹ اگر ایکوائر کرے لینڈ ایکوائر کرے پروونشل یا فیڈرل گورنٹ تو اس پر بھی جو پریمشن کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتا اور پھر بینڈی کے فیزیکل پوزیشن لینے کے ایکسو بیس دنوں کے اندر ہی یہ کیا کرنا چاہیے اس سوٹ کو فائل کریں گے تب ہی یہ سوٹ ہوگی وہ لوگ کی نظر میں اپلیک ہوگی اور تب ہی وہ جو پریمٹر ہے وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے تو یہ تھی آج کے لیے ہمارے پاس پریمٹر ایک نائنٹین ایٹی سیون کے بارے میں